بگاٹی چیرون لے لو بگاٹی چیرون بگاٹی چیرون کتنے کی ہے بگاٹی چیرون بگاٹی چیرون پرائس پاکستان بھائی دیکھو ہم نے تو یہاں پہ خرید نی ہے نا تو ہم یہاں پہ خرید دیں گے بگاٹی چیرون پاک ویلز پہ نہیں ہے یہ بگاٹی چیرون بہت بڑی گاٹی چیرون بہت بڑی گاٹی چیرون بگا بات بدماش کھوتی دا بچہ ہے what گبر بھائی thank you so much super chad کے لیے یار بہت بہت شکریہ گبر بھائی کہنا میں بگاٹی شیران کتنے کی ہے پبلک بس سے یہ اتنی مہنگی تو نہیں ہے قیمت لکھی ہوئی ہے یہ آگے سامنے نا آٹھ ہزار سیسی گاڑی ہے اوکے چلا لوں گا میں سنبھال لوں گا اس کو آٹھ ہزار کچھ بھی نہیں ہے لہور کی شڑکوں پہ بھاگی میری بگاٹی شیران چھے ائر بیک لگے رہے ہیں اس میں پبلک بلکہ میں تم لوگ کو بھی دکھاتا ہوں نا تم لوگ کیوں غریب غریب فیل کر رہے ہیں ابھی دکھاتا ہوں میرے بھائی ٹینشن کیوں لیتے ہو یار آپ لوگ گائز یہ والی گاڑی خریدنے کا میں نے فیصلہ کر لی ہے اب ہیٹر سے ہنگے جا جا ٹوٹ جا گائز یہ والی گاڑی میں نے سوچ لی ہے خریدنے کی تم لوگ دیکھ سکتے ہو گائز پاک ویلز کے اوپر زیرو آ ریویوز آ رہے ہیں اس وقت جس کا مطلب یہ ہے کہ جے پلیس جو ہے سب سے پہلا ریویو ڈالے گا خرید کے ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے یہ گاڑی خرید کے اور ریویو ڈالیں گے ٹھیک ہے اوکے پبلک گائز یہ گاڑی ہمیں دے گی چار سے چھے کلومیٹر دے گی ایک لیٹر پہ لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو سلو سپیڈ پہ چلاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سمجھ رہے ہو ہمیں پیٹرول کی مائلیج ملے کدھر گئی میری بگاٹی یہ آگئی ٹھیک ہے آٹومیٹک ہے کیونکہ تم لوگ کو پتہ ہے لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک بڑھی ہے کل کو میں نے کراچی لے کے جانا ہے اس کو تو بھائی آٹومیٹک گاڑی ہی ٹھیک رہے گی صحیح ہے میانوال پہ میرا پیر تھاک جائے گا اس کو چلاتے چلاتے پیٹرول پہ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے افورڈ کر لوں گا میں آٹھ ہزار سی سی انجن ہے آٹھ ہزار بھی پورا نہیں ہے ساتھ پیچھے باقی رہ گیا یہ مجھے سمجھ جاری تو انہیں ساتھ کیوں کم کر دیا شاید انہیں بچایا آٹھ ہزار سی سی انجن ہے پبلک نہیں ابھی ٹھہر دو ٹھہر دو سبر کرو ابھی ڈیلیوری نہیں چاہیے پاک بھی سام لے ان کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ یہ بندہ خرید نہیں نہیں لے کہیں گاڑی ہم سے انہوں نے فوراں آگے میسیس دے دیا ہے کہ تم نے واقعی بھائی کرنی آٹھ ہزار سی سی انجن ہے پبلک ٹھیک ہے لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میرے گھر کے باہر کھڑی ہوگی بہن جو کوئی شیشہ تار کی نہ لے جائے یار پبلک یا میرے ٹائروں کے اندر پہنچو کوئی سوا نہ مار دے یا یہ نہ ہو کہ بہنچو میرے ٹائر کے اندر جو ہے کیل خوب جائے یا یہ نہ ہو کہ رکشا جو ہے میرے الائے ریمز کو سکریس کر جائے یا یہ نہ ہو کہ میں بہریہ ٹاؤن میں نیو ایر منانے جاؤں تو بچے جو سلائیڈیں مارے میری سکرین سے نا یہ سین بھلا پلین کینسل کرنے کا سوچ رہو قیمت کتنی ہے اس کی بگاتی شیرون سپورٹ آٹھ ہزار سی سی آٹومیٹک پٹرول چھے ائر بیگ لگے ہیں پسٹو سٹارٹ کوئی مسئلہ نہیں میں چابی سے بھی سٹارٹ کر لیتا ہوتا ہوں ڈرائیونگ موڈ ہے ٹھیک ہے کلائمیٹ کنٹرول ہے کروز کنٹرول ہے ٹریکشن کنٹرول ہے ڈی آر ٹھیک ہے اوکے اور اس کی قیمت ہے ایک دو تین اس کی قیمت ہے دس لاکھ نہیں ایک کروڑ ایک کروڑ ہے کھڑوڑ سے اوپر ہے ایک کروڑ چھاسی لاکھ چھینوے لاکھ نہیں دس کروڑ دس کروڑ دس کروڑ دس کروڑ ساڑھے تین ملین ڈالرز کی ہے یہ کیا ہوگا انسٹالمنٹ میں نہیں دیتے یہ پتہ نہیں پتہ کرنے میں کیا جاتا ہے بھائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایویلیبل نہیں ہے پاکستان میں ہم اس کو ایمپورٹ کروا سکتے ہیں ایمپورٹ بہت ہے بھائی پھر ٹیکسز میں پڑھیں گے یہ دس کروڑ سے اوپر کی ہو جائے گی یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری باتیں چھوڑو گائز خریدنے کی بات نہیں ہے اب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے اس کو جو ہے ہم نے اس کو تیار کیسے کرنا ٹھیک ہے پبلک سب چھوڑو سب چھوڑو سب چھوڑو ساری باتیں چھوڑو سمجھو کہ ہم نے خرید لی اب آگے کی بات کرو دیکھو جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا مجھ جیسے وہ آگے کی سوچتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ پرائس کتنی ہے نہیں میں نے جانا ہے میں نے کارڈ پھیرنا ہے گاڑی کے لے کے میں نے آ جانا ہے بس اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے کسٹمائز کیسے کروانا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی اوپروں لچھت کھلتی نہیں ہے تو میں کسی یہاں پہ نا ورک شاپ پہ اس کارڈی کو لے کے جا کے نا اس کا کام کرواتا ہوں اور اس کی اوپر چھت کو تھوڑا سا کٹواتا ہوں میں کٹوا کے اس کے اندر موٹر فٹ کروا کے واپس اس کو رکھواتا ہوں میں اور ایک بٹن سے اس کی چھت آگے بچھے ہوا کرے گی سب سا پہلا کام میں نے اس کو یہ کرنا ہے کہ میں نے اندرون شہر جا کے اس گارڈی کے جو ہیں شیشے کروانے ہیں کالے شیشے میں کرواؤں گا کالے ہنڈڈ پرشنٹ ٹھیک ہے ٹائر میں اس کے لگواؤں گا یوکو آمہ کے ٹائر اس کے ہم لگواتے ہیں سب سے لیٹسٹ والے کیا کہتی پبلک ٹھیک ہے یوکو آمہ کے ٹائر لگواتے ہیں اس پہ یہ ریمشے متار دو اس کے اوپر ہم کپس لگوائیں گے صحیح ہے لائٹیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں ایک لائٹوں میں چار بھلب لگے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے صحیح ہے اس کو میں تھوڑا غور سے نہیں دیکھ سکتا اس میں اور فوٹو نہیں ڈالی میں ریویو چھوڑ سکتا اس میں اوہ میں ریویو لکھتا ہوں ایک سکنڈ سبھ کرو پبلک ایک منٹ گائز مجھے ایک چیز کا یہ ڈار ہے کہ کہیں چھوڑی تو نہیں ہو جائے گاڑی میری ہے یہ پاکستان ہے کچھ ہوسکتا ہے چانس ہوسکتا ہے بڑے بگاٹی چرون بچے بھئی ان میں ٹریکرز ہوتا ہے تو ٹینشن نہیں ہے بس پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹریکر میں لگو Bao یہ دیکھو نا یہ دیکھو نا پھر غریب سوچ آگئی نا تمنوں کی غریب سوچ آگئی نا میں ادھر کرونوں کی گاڑی خرید رہ ہوں ایک سو نوے کرون کی گاڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک سو نوے کرون کی گاڑی میں خرید رہا ہوں تمہارا بھائی خرید رہا ہے تمہارے کی سوچ ہونی چاہیئے کہ ہمارے جے بھائی نے 190 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو رشے کے ریم لگا لو کیا سوچ دکھا رہے ہو معاشرے کو یار پورے یوٹیوب پہ کیا مشہور کر رہے ہو اپنے آپ جانی مہران اس بیسٹ وہ لو یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں بگاٹی شیرون کا میں جو ہے نا گائز وہ دیکھنا چاہتا ہوں ویڈیو ایک سکت میں اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں ذرا یہ گیم ختم ہو جے پھر اس کے بعد میں نے صرف ویڈیو دیکھنا ہے بگاٹی شیرون کی اور گیم ختم ہو گیا یہاں پہ لے گا یہ ٹیم ان کو برازیل کی بہت عزبادست گیمپلے میں نے بقائدہ طور پر سارا دیکھا ہے یہ روک کیوں کہ یہ ہے سب کچھ ہلو ہلو یاری کیا ہو گیا پتا نہیں کچھ ہوا ہے تمہیں پتا کیا ہوا ہے نہیں جے بھائی مجھے بھی نہیں پتا جے بھائی شیخ پلیس ویڈیو کا پھیلا خاصی سٹریمر ارے 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 ہاٹ بھائی کا خاصی سٹریمر جے بھائی اس کی ٹوننگ ساتھ لاکی ہوتی ہے او میری جان تمہارا بھائی ایک سو نوے کروڑ کی گاڑی کھلید رہا ہے ٹھہر جو مجھے جرا بگاٹی شیرون کی جرا مجھے جو ہے پبلک ایک سیکنڈ روک جاؤ عبداللہ جہانزیب کہہ رہا ہے پاپا میں آ گیا میں آپ کا بیٹا بابا بذوائش ارے میلا بیٹا شد کے بابا کا شہر پیشن ہی لگا دینے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے دیا ہوا ہے گائز یہ میرا ایک بیٹا جو یہ امریکہ میں ہوتا ہے یہ تم تو دیکھ سکتے ہو اس لئے سپر چیئر اس کی آ رہی ہے دو ڈالر کی اس نے فوٹو اس لئے نہیں لگائی ہو گائز کیونکہ میں نے اس کو علاو نہیں کیا بھی بہت چھوٹا ہے عبداللہ نام ہے اس کا گائز لیکن اس بوشلی والے نے جو ہے نا میرا نام غلط لکھا ہوا ہے تم نے باپ کا نام غلط لکھا ہوا ہے آج سے پاکٹ منی بند تمہاری دفع ہو جو یہاں سے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ پبلک میں ذرا کال بھی کرتے ہیں بات میں ٹھہر جو میں ذرا بگاٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ بگاٹی جو ہے کتنی تیز گاڑی ہے ایک سیکنڈ پبلک یا رکو سبر کر لو بگاٹی شیرون یہ کیا بینچر میں نے بگاٹی شیرون لکھا یا بگاٹی بگاٹی شیرون ایک سیکنڈ یا سبر تو کرو کیا ہوگیا ہے اوہ یہ آوے پبلک یہ گاڑی میں خریدنے کا سوچ رہا ہوں یہ والی گاڑی ہے لیمبر کی نہیں نہیں یہ والی گاڑی خریدنی ہیں ایک سو نوے گروڑ کی گاڑی ہیں یہ والی میں خرید دے ہیں جو لیٹس سب سے کونسی ہے یہ تو پانچ سال پوانا ہی ہوگئی ہے جی جا بھائی لیٹس گاڑی کونسی لیٹس والی کونسی ہے موڈل یہ پانچ سام پرانا موڈل کو دکھ رہا ہے مجھے یہاں پر جب بہی دو سکتے گائز لیٹس موڈل کو انسا ہے اسی کا پر سپورٹ تیٹر بھائی نے جو لیا ہے جی جائے انٹرٹیٹ نکری دیئے بہتی شرون دکٹیٹر نکری دیئے پاگل ہو کبھی سائیکل لیا ہے زندگی میں ہاں سوراب کا گریب ہو یار بتاؤ نا یار تم لوگ جی مزاق سمجھا بھائی ہیلو جی بھائی جی بھائی وہ لکھیں پر سپورٹ پتہ نہیں کوئی اس طرح گنام ہے 5.2 ملین ڈالر جی تھی اوہ شیٹ میں دیکھنا پڑے گا کاؤنٹ میں پیسے ہیں اتنے کے نہیں جی بھائی ہوں گے آپ تو ایک ڈرامی کی کاسٹنگ سے عادت اتنے یار موڈز اگر میرے تھوڑے پیسے کم ہوگئے پبلک میں بھگاٹی شرون خریدنے لگا ہوں ایک سو نوے کروڑ کی گاڑی ہے ٹھیک ہے اگر میرے کاڑ میں تھوڑے پیسے کم پاڑ گئے کہ تم لوگ میری اس میں مدد کرو گے مجھے یہ بتاؤ پبلک چیٹ کے اندر بتاؤ یہ میسیج کس کا آگیا ہے پبلک بتاؤ تم لوگ میری مدد کرو گے یار بتاؤ نہ یار مدد بھی تو کیا ہے کوئی بڑھو کائس میں ایک سو نوے کروڑ کی بھگاٹی خریدنے لگا ہوں اگر تھوڑے پیسے کم پاڑ گئے تم لوگ میری مدد کرو گے یہی کوئی تھوڑے سے کروڑ ہوں گے اس میں سے ایک سو نوے کروڑ کی گاڑی ہے میں نے ابھی اپنا بینک اکاونٹ نہیں دیا ہمجھے اکاونٹ دیکھنے تو کتنے ہیں اس میں ایک سیکنڈ میں ذرا آپ کھول لوں ایک منٹ سمجھ کرو سٹینڈڈ چارٹڈ کی آپ کھول لوں میں ذرا دیکھتا ہوں اس میں کتنے پیسے پڑے ہیں لاغ ان کرنے تو مجھے کائس مدد کر دو گے نا میری اوہ بھائی تو اتنے ہی ہونا تھا نا تمہیں کیا لگا میں تمہوں سے پچاس سو روپیاں مانگوں گا زیادہ یار ہاتھ دو گئی یار یار تمہیں دیکھنے تو کتنے پیسے پڑے ہیں ایک سو نوے کروڑ کی ہے نا ہم گائس کافی فرق آ رہا ہے کافی فرق آ رہا ہے ابھی صرف اکاونٹ میں جو ہے تیس سے بتیس کروڑ پڑا ہوئے ابھی صرف فرق کافی ہے فرق کافی ہے پبلک کیا کریں یہ مجھے ویڈیوز آ رہی ہیں ایک سیکنڈ اوکی وا جی وا وا نائس یار پبلک بجٹ ہمارا خراب ہو گیا یار یہ بڑی مہنگی پڑ جائے گی یار ویلاغ رییکشن یار ایک سیکھ مجھے نیچے خارش ہو رہی ہے سب تکروں مجھے 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 موسیقی